ہمارا نیا لیکچر شروع ہوگا ہے مائکرو ٹک پر شروع ہوگا مائکرو ٹک راوتر پر مائکرو ٹک راوتر پر کروں گا میں آج سے آپ کو لیپ یہ ہمارا مائکرو ٹک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مائکرو ٹک ہے مائکرو ٹک کا راوتر ہے یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی جگہ سے مل جائے گا اور میں جو آپ کو آج لیپ کروں گا وہ میں لیپ کروں گا وی ایم پر وی ایم پر ہماری لیپ ہوگی وی ایم پر میں آپ کو اس کو کنفیگر کرنا سکھا ہوں گا اس کا آپ کو آئی او ایس آئی او ایس آسانی سے مل جائے گا ان کی ویب سیٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ان کو آپ کو میں دیکھاتا ہوں ویب سیٹ سے مائکرو ٹک لکھیں آپ مائکرو ٹک کی ویب سیٹ پر جائیں اور ان کے ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں آپ تو یہ آپ نیچے جائیں یہ دیکھیں ایکس ایٹی سکس ہے آپ کے پاس ایکس ایٹی سکس میں آپ کو دیکھیں تو اس کا آپ یہ چیز دانلوڈ کر لیں یہاں سے دانلوڈ کر لیں تو اس کا آپ کے سامنے آئی ایس آئی سٹارٹ ہو جائے گا دانلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا اوکے گئیس میں یہ پہلے سے دانلوڈ کر چکا ہوں اچھا اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتا دوں یہ میں آپ کو بی ایم پر کر کے بتا ہوں پہلے تو میں آپ کو اس کے بارے بتا دوں یہ آپ آسانی سے یہ اس میں تو سوفٹی اور ڈی ڈی پورا ڈی وائس ہے یہ آپ کو مل جائے گا مارکٹ سے اور اس میں یہ آپ کے لین اس میں آپ کو کنفیقہ کرنا پڑتا ہے اس میں لین بنانا پڑتا ہے اور لین بھی بنانا پڑتا ہے یہ اور اس کے ایک چیز خیال رکھے گا اس میں آپ جو بھی اس کو جہاں پہ بھی کنفیقہ کریں اس کو فرسٹ پہ رکھیں ہمیشہ فرسٹ پہ اپنے ایر وائنمنٹ کے زیرو کی جگہ سے اس کو شروع کریں ہمیشہ یاد رکھیں اس کو زیرو کی جگہ سے شروع کرے گا مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ کے یہ جو وین ہے جہاں سے آپ کی انٹرنیٹ کی تا رہا ہوگی وہ اس میں لگا ہے اس میں یہ جو بلو بلو سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو بلو سا اس میں نہ لگا ہے اس کے ہمیشہ ایدھر سے وین لگا ہے اس کی اور لین لگیں گے پھر ان کو آپ کو کنفیقہ کرنا پڑے گا اوکے آج تو آپ کو خالی اس کی اسٹالیشن بتاؤں گا اسٹالیشن آپ بی ایم پے کیسے کر سکتے ہیں بی ایم پے اس کو کیسے کنفیقہ کر سکتے ہیں چلے آئیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کو بی ایم پے دکھاتا ہوں ہاں ہاں آپ یہ بی ایم اپن کر رہے ہیں یہ میں آپن کر رہے ہیں تو اس کے بی ایم پے الگ اسٹیشن ایم بی ایم اس میں نے پہلے بنایا ہے ہم نے آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ فائل میں ہے اور اس کی نیو ورچول مشن پہ کلک کریں کسٹم پہ جانے دیں اور نیسٹ کریں اور اس کا یہ کر لیں اس کو آپ ریٹنگ سسٹم ادھر میں ادھر ہی کلک کر لیں اچھا آپ کو نام کے دینا ہے مائکرو ٹک مائکرو لکھ لیا ہم نے اس کی لوکیشن اپ سیٹ کر لیا ہے جہاں آپ کو دینی ہے ڈیڈر میں ہم دیں گے ایک فرڈر بنا لاتے ہیں مائکرو کے نام سے اس کو اوکے کر لائے یہ میں نے ڈی میں اس کی لوکیشن دی دی جیسے ہم میں میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں بتایا ہے اس کا پرسر ضرور نہیں دے دیں اس میں رحم آپ دے دیں سیٹ کر دیں 256 اوکے 256 ایم بھی اس کے لئے بہت ہوتی ہے اس کو نیسٹ کریں اور اس کا ہی نیٹ ابھی تو میں آپ کو نیٹ ورگ اڈپٹر ایٹ کرنا نہیں سکھا رہا ہے جب میں آپ کو اس کو کنفیگر کرنا سکھاؤں گا تب ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیٹ کون کون سے اس میں ایڈپٹر آپ کو ایٹ کرنا ہوں گے اوکے کیس ابھی تو میں خالی اس کی آپ کو اسٹولیشن کے بارے بتا رہا ہوں اس میں بھی ہوسٹ اولی کل لائت ہے خالی اور بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ نیٹ ورگ ایڈپٹر کون کون سے ایٹ کرنا ہے کم سے کم اس میں دو ایڈپٹر آپ کو مست ایٹ کرنا پڑیں گے اس کے اسے آئی ڈی کریٹ ایڈی ورچال مشین سٹوریج دیتے ہیں 20 ڈی بی چلیں 10 ڈی بی ہم کر رہا تھے اس کا انلی اوکے اور سنگل اوکے نیکسٹ اور براوز کر کے اپلوکیشن اس کی ورن ٹو پرویل کر کے سیف کر داتے ہیں اوکے نیکسٹ اوکے گیس یہ ہمارا ہوسٹ ہو گیا اب اس میں ہمیں ایک اور ایڈپٹر ایٹ کر داتے ہیں اسی نیٹ ورگ ایڈپٹر ایو ہوسٹ اولی اوکے فنش ابھی میں نے آپ کو بتا دیئے تو نیٹ ورگ کارڈ ہوسٹ اولی ایڈ کر دی ہیں اوکے اس کو اوکے کر دیں اور اس کو اب اس کی اب تبارہ سے ایک پاس سیٹنگ میں جانا پڑے گا ہمیں سی ڈی میں آئی ایس ایمیج دیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویب سیٹس آپ کو یہ ویب سیٹس آپ جائیں گے اس کی ڈانلوڈ پر دیکھیں یہ ایٹی سکس ایٹ ایٹی سکس ہوگا اس کی اب سی ڈی کو ڈانلوڈ کر دیں اوکے سی ڈی کو ڈانلوڈ کر دیں اوکے اوکے اس کے اوکے اس کے اوکے دیکھیں یہ اس کو آپ پلے کر رہے ہیں پاور اون کر رہے ہیں اس مشین کا ورچول مشین کا یہ دیکھیں اپنے لوڈ ہو رہا ہے اگر لوڈ ہو رہا ہے اچھا اس میں آپ کو پریس کرنا بڑھا ہے اس میں اے سلیکٹ کریں گے تو سب کو جگہ آپ کو اے کا بٹن دبائیں یہ دیکھیں سارے سلیکٹ ہوگا ہے یہ پریس کریں کی بوڈ کا اور یہ سارے سلیکٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کو آئی دبانا پڑے گا یہ دیکھیں لکھا نا پریس آئی پریس آئی تو اسٹالیشن ہم آئی دبائیں گے کی بوڈ کے بٹن سے آئی پریس کریں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا آگیا یہ دیکھیں دو یو ونٹو کیپ اول کنفیگیشن نہیں ہے اوڈ نہیں کرنی ہے میں نہیں کرنا ہے ہم ان دبائیں گے ان دبائیں آپ اور یہ سارے دبائیں کی بوڈ کا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا آئی اسٹالیشن سٹارٹ ہوگئی مائکرو ٹک کی اوکی گئیس یہ آپ کے اسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اوکی یہ اسٹالیشن ہو رہی ہے اور یہ کیا رہا ہے پریس انٹر یور ریبوٹ انٹر دبائیں گے تو یہ ریبوٹ ہوگا اور یہ ریبوٹ ہو رہا ہے یہ سٹارٹن ہو رہی ہے سرویسز اچھا یہ اس کو لوگن کرنے کے لئے آپ کو ایڈمن لکھنا پڑے گا اور پاسفرٹ کچھ نہیں ہوتا بلینگ ہوتا ہے اس کا اوکی یہ اسٹال ہو گیا اوکی گئیس ابھی میں نے آپ کو اس کی اسٹالیشن پہ ہے بارے میں بتایا ہے مائکرو ٹک کی تو اچھا گئیس اس کے بارے میں ابھی میں تھوڑا میں آپ کو بتا دوں ابھی میں نے آپ کو اسٹالیشن کے بارے میں بتایا ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو لگانے کے لئے آپ کو جو آپ کو انٹرنیٹ کا تار آ رہا ہوگا موڈن ہوگا اس کی ایک تار آپ کے انجام سے ہوتی نہیں ملک گئی آپ کی یہاں سے ہوتی گھے یہ اس میں لگائیں اگر سوچ کے امیدہ لگائیں وہے میں لگائیں یہ بیلو ہالے پہ نہ لگائے گا اوکی اس پہ نہ لگائیں اس پہ لگائیں منتر انٹرنیٹ سے تار نکال کے اس میں لگا دیں اور جو آپ کا لین ہوگا نا ایک اور تار نکال ہے جو آپ کی ہؤری ہوگی یہ اس کو نکال کے اب اپنے سوچ پہ لگائیں اوکی اور سوچ سے پھر آپ کو اپنے کلائنس پہ لگانا پڑے گا اوکی guys ہمیشہ ثورت وہ ملک بدلا ہے وہ ملکیں جیسا ملک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے پیج کو بھی سسکرائب کریں